لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقعات ہم دیکھ رہے ہیں پچھے درش میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود بات کو جمع کیا اب کچھ اور جو تفسیرات آتی ہیں ان کو آج جمع کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم نحر کے دن یعنی کہ قرمانی کے دن جانور زباہ فرمائے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور کی خال کو یعنی کہ چمڑے کو اس کے گوشت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان تمام جانوروں کے گوشت میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر ہانڈی میں ڈالا جائے اور پکایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا گوشت کھایا اور آپ نے تھوڑا سا شوربہ بھی نوش فرمایا اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہمارے لئے ہر اوٹ کے گوشت میں سے ایک ایک بوٹی لے کر ایک ہانڈی میں پکاؤ تاکہ ہم بھی کھائیں اور اس کا شوربہ بھی پی لیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس حکم کی تعمیر فرمایا پھر رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ منہ کا تمام میدان منحر ہے یعنی یہاں پہ تمام منہ میں زباہ کرنے کی اجازت ہے مراد یہ ہے کہ پورے منہ میں تم کہیں بھی پی جانور زباہ کرو کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ مکہ کی سب گھاٹیاں بھی منحر ہیں اس کے بعد حضور نے اپنا سر منڈایا اور اس کی تفصیل جو ہے میں آپ سے چند دروس پہلے ذکر کر چکا ہوں اس کے بعد حضور نے خوشبو لگائی خوشبو آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لگائی جس میں مشک تھا یہ خوشبو آپ نے توافع افادہ سے پہلے لگائی اور اس کو توافع رکن بھی کہا جاتا ہے اور توافع صدر بھی مشہور قول یہ ہے کہ توافع صدر ہی توافع ودا ہوتا ہے بہرحال توافع افادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا تو توافع افادہ وہی ہوتا ہے کہ جب آپ دس تاریخ کو اپنا جانور زباہ کرنے کے بعد سر منڈانے کے بعد اور سر منڈانے سے قبل جانور زباہ قب کرنے سے قبل پہلے تو آپ رمی کرتے ہیں جمرات کی اس کے بعد ایک شیطان کو کنکر مارنی ہوتے ہیں دس تاریخ کو اس کے بعد آپ اپنا جانور زباہ کرتے ہیں سر منڈاتے ہیں پھر قابت اللہ جا کر توافع کرتے ہیں یہ توافع افادہ ہوتا ہے اس کے بعد واپس منا جاتے ہیں پھر گیارہ بارہ اس طرح آپ یہاں پر ٹھیرتے ہیں اور اس کے بعد تیرہ تک بھی کچھ لوگ ٹھیرتے ہیں تو گیارہ بارہ تک تو ٹھیرا ہی جاتا ہے آہدرت کے صحابہ میں صرف بعض نے اپنے سر منڈوائے اور بعض نے ترشوائے یعنی منڈائے نہیں بلکہ کم کرا دیئے اسی وقت حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما اس پر صحابہ نے ارس کیا اور ترشوانے والوں کی مگر حضور نے صرف اتنے ہی الفاث دین مرتبہ فرمائے کہ اللہ سر منڈانے والوں کی مغفرت فرما صحابہ بھی ہر مرتبہ یہ اضافہ بتلاتے رہے آخر چوتھی مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقصرین یعنی کہ بال کم کروانے والوں کیلئے بھی مغفرت کی دعا مانگی یعنی کم کرانے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے ادھر سے چند بال کٹوالی ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ سارے سر سے کم سے کم ایک چوتھائی ون فورت بال کاٹے جائے لیکن سر منڈانے کی فضیلت زیادہ ہے امام نوابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات بائید اس قیاس نہیں کہ یہ بات حجت الودا کے موقع پر بھی پیش آئی ہو اور اس سے پہلے بھی پیش آئی ہو تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا اس سے قبل بھی فرمائی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر مکہ جانے کے لئے سواری پر بیٹھے مکہ آ کر آپ نے اسی دن زہر سے پہلے تواف کیا یہی توافع فادہ تھا پھر آپ نے ایک سبیل میں کی نبیز نوش فرمائی اب نبیز کے بارے میں میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبیز جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ خجور کو پانی میں ڈپ کر کے رکھتے ہیں اور یا تو اوور نائٹ رکھ لیں یا دن میں رکھ لیں اس سے زیادہ نہ رکھیں اس سے زیادہ رکھنے کی صورت میں اس میں لشہ پیدا ہو جاتا ہے تو عرب جو ہے پرانے لمانے میں خجوروں کو پانی میں تین تین دن تک دبا کے رکھتے تھے اور پھر انہوں نے ایسے برطن بھی بنائے تھے جس سے شراب بنائی جائے اور آسانی سے اور زیادہ اچھی شراب بنیں تو وہ نبیز ہے جس کی معانیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی لیکن جس نبیز کا ذکر یہاں ہو رہا ہے یہ وہ نبیز ہے جس کا پینے کی اجازت ہے کہ خجور کو پانی میں ایک تھوڑے سے وقت کے لئے ڈپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی پی لیا جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبیز توش فرمائی چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر گزر رہے تھے آپ کے پیچھے حضرت عسامہ بن زید تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس لگی تو ہم آپ کے لئے ایک برطن میں نبیز لائے جو حضرت عباس کی سبیل میں کی تھی کیونکہ وہ اپنی سبیل میں کھجور اور انگور ڈالے رکھتے تھے آپ نے اسے پیا اور باقی جو بچی وہ حضرت عسامہ کو پلا دی پھر آپ نے فرمایا تم نے خوب کیا اور امدہ طریقے سے کیا ایسا ہی بنانا چاہیا پھر آن حضرت نے ڈول میں سے زمزم کا پانی پیا ایک قول ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا اور ایک قول کے مطابق آپ اس وقت اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے لئے زمزم کے کوئے سے یہ ڈول کھینچنے والے آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المختلف تھے ایسا ہی انہوں نے فتح مکہ کے وقت بھی کیا تھا جیسا کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں ایک قول ہے کہ زمزم نوش فرمانے کے بعد آپ نے اس میں کا کچھ پانی اپنے سر مبارک پر چھڑکا حضرت ابن جوریج سے یہ روایت ہے کہ زمزم کا یہ ڈول آپ نے لئے آپ نے خود کھینچا تھا مگر یہ قول جو ہے وہ اتنا قوی نہیں ہے اور ان تمام اقوال کے خلاف جاتا ہے جو پہلے آپ نے کہیں تھی کہ پھر مجھے یہ خدشہ ہوگا کہ میری امت یہ ڈول پر لڑنے نہ لگے کہ یہ ہماری نبی کی سنت ہے تو حضور نے کہا چاہتا تو ہوں میں کہ اس کو کھینچوں پر اپنی امت کی خیال سے میں کھینچتا نہیں بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے اور وہیں زہر کی نماز پڑی جیسا کہ شیخین کی روایت ہے امام بخاری اور امام مسلم مگر ایک قول ہے کہ زہر کی نماز آپ نے مکہ ہی میں پڑی یہ طرح امام مسلم کی رائے ہیں جسے وہ مختلف فجو سے ترجیح دیتے ہیں ان دونوں روایتوں کے درمیان اس طرح جمع اور موافقت پیدا کی گئی ہے کہ ممکن ہے آپ نے زہر کی نماز اول وقت مکہ میں پڑی ہو پھر آپ منہ لوٹ کر گئے تو وہاں آپ نے یہی نماز ان صحابہ کو پڑھاتے ہوئے دوبارہ پڑھی جو آپ کے پیچھے منا میں رہ گئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو اپنا منتظر پایا تھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ آپ واپس آئیں گے اور انہیں زہر میں پڑھائیں گے تو لہٰذا یہ منا میں پڑھی جانے والی زہر آپ کی دوسری نماز تھی بعض فقہ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے لئے یہ موافقت قبول کرنی مشکل ہے جو دوبارہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے یہ فقہ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ اسی دن حضور نے جمرہ اقبا کی رمی کی پھر اب تیرہ سٹھ اونٹ جو ہے جانور زبا کیے اس کے بعد جو سو کی گنتی تھی وہ حضرت علی کررم اللہ وجہ نے پوئی کی اور اس کے بعد وہ تمام تفصیلات آتی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کی اتنے کاموں کے ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جانور بھی زبا کریں اور اس کے بعد آپ کے لئے ہر جانور میں سے بوٹی نکال کر شوربہ بھی تیار کیا جائے اور پھر آپ خوشبو لگائیں اور پھر خدبہ بھی دیں اتنے کاموں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے مکہ میں اول وقت میں زہر کی نماز پڑھ لی ہو اور زہر کے وقت کے اندر اندر منا میں واپس بھی آگئے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اسی دن کے آخری حصے میں تصول اللہ زہر کی نماز پڑھنے کے بعد منا سے روانہ ہوئے اور پھر منا واپس لوٹ آئے اس روایت کو ابو دعوت نے لقل کیا ہے اس اشکال کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ موسم کے لحاظ سے اس دوران لمبے دن ہو رہے تھے لہذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہی ہاں حضرت نے اتنے بہت سے کام انجام دے لئے ہیں ادھر ان کاموں میں جہاں تک اس دن کے خدبہ دینے کا سوال ہے اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آیا اس دن یہ خدبہ رسول اللہ نے اپنے تشریف لے جانے سے پہلے دیا یا منا میں واپس آنے کے بعد یہاں تک حضرت عائشہ کی روایت کا تعلق ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زہر کی نماز بیت اللہ یعنی مکہ آنے سے پہلے منا ہی میں پڑھی تھی تو اس کا جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ حدیث اس بارے میں کوئی نص اور آخری دلیل نہیں ہے بلکہ اس میں بھی احتمال ہے اب اگر اس سلسلے میں یوں کہا جائے کہ امام بخاری نے بھی روایت بیان کی ہے اور باقی چاروں سنن میں بھی یہی روایت موجود ہے رسول اللہ نے بیت اللہ کی زیارت کو رات تک مؤخر فرما دیا اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ زیارت آپ نے رات ہوتی تھی تو اس کے جواب میں یوں کہا جائے گا کہ مکہ کی زیارت کیلئے تو آپ رات میں تشریف لے گئے تھے لیکن توافع افادہ جو ہے وہ آپ نے دن میں کیا تھا تو چنانچہ علامہ بحقی کی جو روایت ہے کہ مینہ میں قیام کی راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لے جائے کرتے تھے تو بعض علماء نے وہ روایت بیان کی ہے اور لوگوں کو یہ اشکال ہوا کہ آپ نے رات میں توافع افادہ کیا بلکہ آپ تو مکہ کی زیارت کے لیے جائے کرتے تھے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن اپنے اوٹ پر لوگوں کے دائرے کے پیچھے رہ کر توافع کیا علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ میری طبیعت خراب ہے آپ نے فرمایا تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے دائرے کے پیچھے رہتے ہوئے توافع کر لو چنانچہ امی سلمہ تواف کرتی ہوئی گزریں جبکہ اس وقت آن حضرت بیت اللہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہے تھے امی سلمہ سے روایت ہے کہ آن حضرت نے ان کو حکم دیا تھا کہ یوم نہر میں وہ مکہ میں صبح کے وقت آپ کے ساتھ آمین بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں یوم نہر کا لفظ جو ہے وہ راوی کی غلطی ہے کیونکہ یوم نہر میں صبح کیسے مل سکتی ہیں دراصل یہ یوم نہر نہیں ہل سکتا بلکہ یہ توافع ودا کی بات ہے کیونکہ توافع ودا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے السبح یعنی سہری کے وقت کیا تھا اسی طرح یوم نہر میں حضرت عائشہ نے بھی توافع کیا جبکہ وہ حیث سے فارغ ہو چکی تھی اس سے پہلے یوم عرفہ میں وہ حیث سے تھی جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی درس میں بیان کیا ہے اور اس طرح حضرت صفیہ نے بھی اسی دن توافع کیا اس دن حضرت سے ان مختلف مناسق اور ارکان کے بارے میں سوال کیا گیا جو ایک کے بعد ایک مسلسل کیے گئے یعنی کہ غمی کرنا سر مڑانا جانوروں کا زبا کرنا تواف کرنا اچھا کچھ لوگوں کو تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بعض چیزیں آگے پیچھے کر دی تو چنانچہ مسلم شریف میں حضرت عمر ابن آز سے روایت ہے کہ حجت الودا میں رسول اللہ نے منا میں لوگوں کے سامنے اپنی سواری ٹھہا رکھی تھی اور صحابہ آپ سے سوالات کر رہے تھے اسی وقت ایک شخص نے آ کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ قربانی سے پہلے حلال ہو سکتا ہوں لہٰذا میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر مڑا لیا آپ نے فرمایا کہ اب زبیحہ کر لو تو کوئی حرج نہیں پھر آپ کے پاس ایک اور شخص آیا اور ارس کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ رمی قربانی سے پہلے ہوتی ہے لہذا میں نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی آپ نے فرمایا اب رمی کر لو کوئی حرج نہیں پھر ایک اور شخص حاضر ہو اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں رمی کرنے سے پہلے بیت اللہ کا توافع افادہ کر آیا آپ نے فرمایا کوئی بہرج نہیں اب رمی کر لو حضرت عمر ابن آس کہتے ہیں کہ آن حضرت سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا گیا جس کو سوال کرنے والے نے پہلے یا بعد میں کر لیا تھا آپ نے جواب میں یہی فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں چنانچہ آپ نے یہی بات بیت اللہ کا توافع کرنے سے پہلے صفا و مروع کے درمیان صحیح کرنے کے متعلق بھی فرمائی کہ جو چاہے وہ صحیح کو توافع قدوم سے پہلے کر لے اور چاہے توافع افادت کے بات کرے حضرت نے صحیح توافع قدوم کے بات کی تھی تو سنت کا طریقہ یہی ہے رسول اللہ منا میں تین دن ٹھہرے جس میں آپ نے جمرات کی ہمیں کی اور اس میں جانے اور آنے میں آپ پیدل چلے یعنی کہ جمرات تک آپ پیدل گئے وہاں آپ نے شیطان کو کنکریاں بھی پیدل ہی مارے اچھا وہاں بر یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ دس کے بعد جتنے بھی دن آپ وہاں ٹھہرتے ہیں وہاں پہ پھر ہر روز آپ تینوں کو کنکریاں مارتے ہیں ہر ایک کو ساتھ مارتے ہیں تو کل یہ ایک کیس ہو گئی اور ساتھ ایک ساتھ نہیں مارنی وہ ایک ایک کر کے مارنی ہے اور بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنی ہے جو صحیح طریقہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے جذبات میں آ کر غلط چیزیں نہیں کرنی چاہیے تو آپ نے ہر جمرے پر ساتھ کنکریاں ماری اور اس سے شروع فرمائی جو مسجد منہ یعنی مسجد خیف کے قریب ہے اس کی رمی کے بعد آپ وہاں دعا کے لئے ٹھہرے پھر اس جمرے پر رمی فرمائی جو اس کے قریب ہے اور جمرہ گستہ ہے پھر وہاں بھی دعا کے لئے ٹھہرے پھر جمرہ اقبہ کی رمی کی لیکن اس کے پاس دعا کے لئے نہیں ٹھہرے حضرت کی ازواج متہارات ان تینوں دنوں میں رات کے وقت ہی رمی کرتی رہی جیسا کہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ منہ کے ان تین دنوں میں سے پہلے دن رسول اللہ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اسی دن کو یومِ قر کہا جاتا ہے کیونکہ منہ میں اس دن جو کہ یومِ رؤوس یعنی جانوروں کی سری کے کھانے کا دن ہے لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس دن قربانی کا گوشت کھائیں گے اور ایامِ منہ کے دوسرے دن بھی آپ نے خطبہ کیا یہ یومِ نفرِ اول ہوتا ہے جس کو یومِ اکارہ کہتے ہیں اکارہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ گائے یا بکری کے پائے کو جو پکائے جاتے ہیں تو اسے یومِ اکارہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن حجاج اکارہ کھاتے ہیں اس خطبے میں آپ اندشتداروں کے حقوق اور ان کے خبرگیری کرنے کا حکم دیا اس حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل پانچ خطبات دیئے پہلا خطبہ زلحجہ کی سات تاریخ کو آپ نے مکہ میں دیا دوسرا خطبہ یومِ عرفہ میں تیسرا خطبہ منہ میں یومِ نہر والے دن یعنی دس زلحجہ کو چوتہ خطبہ منہ میں یومِ قر میں اور پانچوہ خطبہ بھی منہ میں یومِ نفر اول میں ہی دیا گیا پھر حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے دن منہ سے رخصت ہوئے یہ دن یومِ نفر آخر کہلاتا ہے یہ روانگی زوال کے اور رمی کے کرنے کے بعد ہوئی آپ کے ساتھ باقی مسلمان بھی روانہ ہوئے آپ کی چچا حضرت ابباس نے آپ سے اجازت مانگی کہ منہ کی تین راتوں میں وہ اپنی سبیل اور اس کے انتظامات کرنے کی وجہ سے منہ میں یہ راتیں نہیں گزار سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان کو رعایت دی تو اسی لئے وہ راتوں کو منہ میں نہیں ٹھیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وادی محسب یعنی ابتہ میں قبا کھڑا کیا گیا یہ قبا حضرت ابو رافع نے نصب کیا تھا جو رسول اللہ کے سامان کے نگران تھے حضور نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا چنانچہ حضرت ابو رافع سے روایت ہے رسول اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا کہ میں وادی اپتہ میں ٹھیروں بلکہ میں خود ہی اس وادی میں آ کر اترا اور یہاں حضور کے لئے قبا نصب کیا پھر حضور تشریف لائے تو آپ یہاں اترے اور قیام فرمایا اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ ابن زید سے فرمایا تھا کہ کیا ہم وادی محسب میں ٹھیریں یہ وہی وادی ہے جس میں قرائش اور بنی کنانا نے آپس میں بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کے مقاتعہ یعنی بائیکارٹ کرنے کا معاہدہ اور حلف کیا تھا کہ یہ مقاتعہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بنو حاشم اور بنی عبد المطلب حضور کا ساتھ نہ چھوڑ دیں اور یہ آپ کو ہمارے وادی محسب میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 اور بلا کر فرمایا کہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر حرم سے روانہ ہو اور پھر دونوں تواف سے فراغت کے بعد اسی وادی محسب میں مجھ سے آکے ملو تو یہی مقام ہے مسجد عائشہ والا جہاں سے اجازت ہے آپ کو کہ اگر آپ حدود حرم کے اندر ہیں تو وہاں پر جا کر تواف عمر کی نیت سے احرام باندھ کر آ سکتے ہیں لیکن جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے لیے مسجد عائشہ جو ہے وہ مقات نہیں ہیں وہ جو آرڈی آ چکے ہیں ان کے لیے یہ ایک مقات ہے تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اس طرح اللہ نے عمرے کو پورا کر دیا تو ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ پھر ہم نے تنعیم کے مقام سے عمرے کا حرام باندھا جو میرے اسی عمرے کی جگہ تھی جو مجھ سے فوت ہو گیا تھا پھر ہم آدھی رات تک عمرہ کے طواف سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد وادی محصر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے عاملے آپ نے پوچھا کہ تم دونوں اپنا تواف کر آئے ہم نے ارز کیا ہاں تب آپ نے کوچ کا علاہ فرما ایک روایت میں حضرت عائشہ کے الفاظ یوں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مجھے اس صورت میں ملے کہ آپ مکہ سے فراز کی سمت جا رہے تھے اور میں نشیب میں جا رہی تھی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے وطن کو لوٹنے سے پہلے ان کا آخری کام یہ ہونا چاہیے کہ بیت اللہ کا توافع افادہ کر چکی ہوں اور اب وہ حیث کی حالت میں ہوں ان پر یہ پابند ہی نہیں ہے کہ وہ توافع الودا بھی کریں تو حیث والی ایسی عورتوں کو اس حکم کا پابند نہ بنائیں جو اپنے حیث سے پہلے توافع افادہ کر چکی ہوں تو اسی طرح حضرت صفیعہ نہ آئیں تو یوم نفر کی رات میں ان کو حیث شروع ہو گئے اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے عرص کیا کہ آپ صلی اللہ سلم سب کو اپنے تہر یعنی پاکی اور توافع ودا کا انتظار کرنے کا پابند کر دیا ہے آپ نے فرمایا کیا تم نے یوم نحر میں توافع افادہ نہیں کر لیا تھا انہوں نے عرص کیا بے شک کیا تھا آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو تو وہ تمہارے لیے کافی ہے یعنی ادھر افادہ تو کر لیا نا تم نے توافع ودا کی تم پابند نہیں ہو کیونکہ تم حیس سے ہو تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ازواج متحرات بیوی آئیشہ رضی اللہ عنہ وہ عمرے سے رہ گئی تھی تو ان کی وجہ سے کتنی بڑی امت کی بیٹیوں ماں بہنوں کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر حیس کے دن ہو تو پھر کیا کریں گی تو تمام مناسق حج ادا کریں گی صرف تواف نہیں کریں گی ٹھیک ہے اس کو آپ موقع کر کر دیں گی اچھا اسی طرح جو تواف افادہ کر لیں اور وہ حیض ان کو سٹارٹ ہو جائے اور آگے تواف الودا آرہا ہے تو چونکہ وہ افادہ کر چکی ہیں وہ ان کو کافی تواف الودا کی افابند نہیں ہوں گی تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے امت کے لئے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی تو حیض والی عورتوں پر تواف ودا واجب نہیں نہ اس کے لئے حیض سے پاکی حاصل کرنے کا انتظار ضروری ہے اور نہ اس تواف کے چھوٹ جانے سے اس عورت پر دم واجب ہوگا امام نوابی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہمارا ہی نہیں بلکہ تمام علماء کا بھی ہے سوائے چند علماء سلف کے لیکن وہ بہت شاز رائے ہے اور اسی لئے اس کو رد کر دیا گیا ہے پھر اسی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مکہ میں داخل ہوئے اور سہر کے وقت یعنی فجر کی نماز سے پہلے آپ نے توافع ویڈا کیا اس کے بعد آپ سنیت سفلی شبیقہ قدی کے راستے روانہ ہوئے جو باب شبیقہ کے قریب ہے آپ کا رخ مدینہ کی طرف تھا یہ راستہ وہی تھا جس سے آپ فتح مکہ کے موقع پر روانہ ہوئے تھے مسجد حرام سے آپ باب غزورہ کے راستے نکلے جس کو باب حنعتین بھی کہا جاتا ہے حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ مکہ سے آفتاب غروب ہونے کے وقت روانہ ہوئے اور مغرب کی نماز آپ نے مقام سرف پہنچ کر پڑی مگر بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ صورت کسی دوسرے موقع کی ہے کیونکہ اس موقع پر آپ نے تواف ودا تو نماز سبھ کے رحمت اللہ علیہ نے یہ موافقت پیدا کی ہے ان تمام روایت وں تشریف لے آئے اسی وقت آپ کی حضرت آئیشہ سے ملاقات ہوئی اور اس وقت آپ تو واپس آ رہے تھے اور حضرت آئیشہ عمرے کے تواف کے لیے بیت اللہ میں داخل ہو رہی تھی پھر تواف سے فارغ ہو کر حضرت آئیشہ آپ سے آمینی جب کہ آپ وادی محصب میں ہی تھے پھر امام نواوی کہتے ہیں کہ جہاں تک حضرت آئیشہ کے اس قول کا تعلق ہے کہ پھر آہندرت نے اپنے صحابہ میں روانگی کا اعلان فرمائے اور بیت اللہ سے گزرتے ہوئے وہاں تواف کیا تو اس روایت میں تقدیم اور تاخیر کے پہلو میں یعنی آپ سے پہلے تواف ودا سے فارغ ہو گئے تھے یہاں تک امام نواوی کا قول ہے اور یہاں تک ان کا حوالہ ہے اور یہاں تک ان کی تحقیق ہے تو بہرحال اس طرح آہندرت کے مکہ میں داخل ہونے اور پھر وہاں سے واپس روانہ ہونے کی درمیانی مدت دس دن ہے اور اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے حج کے بعد پھر عمرہ نہیں کیا اس حج کے سلسلے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس سے معلوم ہو کہ اس حج کے موقع پر آپ کعبے کے اندر بھی تشریف لے گئے تھے غرص جب آپ نے تواف کے ساتھ فیرے پورے کر لئے آپ حجر اسوت اور باب کعبہ کے درمیان ٹھہرے اور آپ نے دعا مانگی اس وقت آپ نے اپنا جسم مبارک یعنی سینہ اور چہرہ مبارک ملتظم سے ملا رکھا تھا اس زمن میں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ واپسی کے وقت سعید بن ابی وقاس کی آیادت کے لئے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے حد سے فراغت کے بعد انہیں درد کی تکلیف ہو گئی تھی اور حضور جب ان کی بالین پر پہنچے تو انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ میرے درد کی تکلیف حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں میں کافی فرمایا تیسرا حصہ اور تیسرا حصہ بہت کافی ہے اس کے بعد اپنے حکیمانہ کلمات سے حضرت سعید کو اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے امتیوں کو ایک حقیقت سے روشنا سکر آیا فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ یہ اس سے بہتر ہے کہ سے اپنی بیوی کو لقمہ بھی کھلاو اور اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا سبحان اللہ حضرت سعید نے دریائے رحمت کو جوش پر دیکھا تو ایک عرض پیش خدمت کر دی عرص کی کہ یا رسول اللہ اپنے دوستوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا حضور نے فرمایا تمہیں ہرگز پیچھے نہیں چھوڑا جائے تمہاری موت کا وقت ابھی نہیں آیا تم زندہ رہو گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہوتا ہے نبی کا علم اور میرے پاک نبی کا علم تو ہر مخلوق سے زیادہ ہے ہر مخلوق سے زیادہ ہے اللہ عزوجل نے میرے پاک نبی مخلوق میں عطا نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں ہم میرے بھائی افسوس بھی ہوتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے ذہن میں نبی کا علم قید کرتے ہیں نبی کا علم بابا نبی کا علم ہے تمہاری اقلوں سے ماورہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا علم تو ہر عقل سے ماورہ ہے اللہ عزوجل ہی جانتے ہیں کہ حضور کا علم کتنا وسی ہے اس علم میں سے چند بوندیں حضور نے اپنی امت کو بخش دی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جملہ تم اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ جملہ صرف میرے پاک نبی کو ججتا ہے کیا کہا ابھی تمہاری مات کا وقت نہیں آیا تم زندہ رہو گے اور ساتھ یہ بھی کہا ابھی کئی نیک کام کرو گے جس سے تمہارا درجہ اور بلند ہوگا تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع پہنچے گا اور کئی کو نقصان کس سے کہہ رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاس سے اور آپ جانتے ہیں کہ سیرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمن میں ہم نے حضرت سعد ابن ابی وقاس کے جرنیلی حکمت عملیوں کو دیکھا کہ فارسیوں کو کیسے انہوں نے شکست دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا یہ فرمان مبارک کہ تیری وجہ سے کئی قوموں کو نفع پہنچے اور کئی کو نقصان پھر بارگاہ رب العزت میں التجا کی اے اللہ میرے صحابہ کی حجرت کو جاری رکھ وہ اپنی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا دیے جائیں اپنے بیمار صحابی کو حوصلہ اوزائی اور اس کو شاد حضور نے انہیں سلام کہ اور پوچھا تم کون لوگ ہوں انہوں نے عرص کیا کہ ہم مسلمان ہیں پھر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ کون ہیں حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں ایک عورت نے چھوٹے بچے کو بلند کیا عرص کی کہ یا رسول اللہ کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے فرمایا ہاں لیکن حج کا ثواب نہیں ملے گا یعنی کہ جب یہ بالغ ہوگا تو اسے حج کرنا ہوگا یہ کر تو سکتا ہے تیرے ساتھ لیکن اسے حج کا ثواب نہیں ملے گا نفلی ثواب ملے گا تو پھر جب یہ بالغ ہوگا تو اسے حج کرنا ہوگا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو الحلیفہ پہنچے اور رات وہاں بسر کی جب صبح ہوئی تو وادی کے نشیب میں نماز صبح عدا کی نماز کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے جب مدینہ تیبہ نظر آیا تو تین بار سرکار دو عالم نے بجز اللہ کے جو یکتہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہ ہی اسی کی ہے سب تعریف میں اس کے لئے ہیں اور وہ ہر چیز پر پوری خدرت رکھتا ہے پھر فرمایا ہم مڑ کر آنے والے ہیں ہم لوٹ کر آنے والے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدے کو سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو اکیلے شکست دی رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج عمرہ یا کسی غزوے کے سفر سے واپس تشریف لاتے اور سنیت الوداء جب فد فد کے مقام پر پہنچتے تو ان کلمات تیبات سے تین بار تکبیر فرماتے لا الہ اللہ وحده لا شریک له له الحمد یحی و یمید لا یموت بیده الخیر و ہوا على کل شئی قدیر آئیبونا تائیبونا عابدونا ساجدونا لربنا حامدونا صدق اللہ وعده ونصر عبده وحدم اللحظہ بوحده کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے اس کا کوئی شریک نہیں ساری بادشاہی اسی کی ہے سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے اور خود اسے موت نہیں آتی ساری خیر اسی کے ہاتھ میں وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم پلٹ کر آنے والے ہیں ہم لوٹ کر آنے والے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں ہم سجدے کرنے والے ہیں ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدے کو سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے لشکروں کو اکیلے شکستی جب حضور اس میدان میں پہنچیں جہاں خافلے آرام کرتے ہیں تو وہاں قیام کے لئے چھہرے اور سب کو منع کیا کہ آدھی رات کو گھر نہ جاؤ پھر صبح کی نماز ادا کی اور مدینہ تیبہ میں نزول فرمایا بہرحال اس زمن میں کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور سب سے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو میں نے خاص طور پر ابھی ذکر نہیں کیا وہ ہے غدیر خم کا واقعہ تو میں چاہتا ہوں کہ غدیر خم کے واقعے کو ایک بازابتہ درس میں تیا جائے تاکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ واضح ہو جائیں اور پھر کبھی کسی کو غدیر خم کی تفصیلات دھوننی ہو تو سیرت النبوی کے باب میں اسے بائی ٹوپک مل جائے اور دھوننے میں آسانی ہو جائے تاکہ وہ اسے پھر ایک ایک درس سے گزرنا نہ پڑے کہ کون سے درس میں یہ بیان ہوا تھا اور سیرت النبوی جمع کرنے کا ہمارا ریزن یہ بھی ہے کہ ہم سیرت النبوی کو بائی ٹوپک میں جمع کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کسی کو سیرت النبوی کا کوئی باب پڑھنا ہو تو وہ پھر اس باب کو بائی اللہ البلاغ